اسلام علیکم آج ہم لے کے آئے بہت ہی تیسٹی سی ڈیزرٹ ریسیپی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گجریلا بنا کر ریڈی کیا ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آتا ہے جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا مند کریں تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ اور انسٹا اور فیس بک کے آئی ڈی ہمارے ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے وہاں پر بھی آپ فولو کر سکتے ہیں تو دیکھا نا کتنی مزیدار دیکھ رہی گی نا تو آج ہم یہی بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے کڑائی اس کے اندر ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون برگر گھی اب اس کے اندر ڈالیں گے گاجر تو یہ گاجر ہم نے لیا ہے پاو کلو ٹو ففٹی گرام کے آس پاس سے دو بڑے گاجر لیے ہیں ہم نے تو یہاں پر ہم نے گاجر کو ڈال دیا گاجر کو ہم اچھے سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو اور گاجر کا جو کچھا پنہ ہے نا وہ ختم ہو جائے اس میں سے اچھی سی گھی کی خوشبو آنے لگے ٹھیک ہے تو اس کی بھونائی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں یہاں پر گاجر ہمارے اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکا ہے ہے نا تو اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے اب اسی کڑائیں میں ہم ڈالیں گے دودھ دودھ ہمیں لیا ہے دیڑ لیٹر ون این ہاف لیٹر دودھ لیا ہے ہم نے اب اس کو ہم اچھے سے گاڑا کریں گے اس کو بوائل آنے تک ہم پکنے دیتے ہیں تو یہاں پر دودھ پک رہا ہے اس کو بوائل آ رہا ہے تب تک اس کی دوسری تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانچ جبل سپون بھر کر چاول لیے تھے اور چاول کو ہم نے آدھے سے پونہ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھاتا اچھے سے دھو کر تو یہی سیم یہی پانی میں ہم اس کو پیس لیں گے تو اس کو دردرہ سا پیسنا ہے بہت ہی زیادہ باریک نہیں کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بلکل کنی جیسا جو باریک چاول رہتے ہیں بلکل اس طرح سے تو اب یہ ہم ڈال دیں گے دودھ کے اندر یہاں پر ہم نے باسمت ہی چاول کا یوز کیا ہے آپ جو نورمل چاول آتے ہیں گھر میں کولم رائز وغیر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تکڑا چاول جو بھی ملے گا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کو ہم پکنے دیں گے تو بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے نہیں تو چاول بیچ میں چپک سکتے ہیں جو تلے کو چپک سکتے ہیں نا تو یہاں پر چمچ چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ کھیر بھی ہماری پکتے رہے گی دودھ بھی اچھا گاڑا ہوتے جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہو جائے گا تو یہاں پر گاجریلا بنانے کے لیے ہم نے کھویا کا بھی یوز نہیں کیا ہے نہ ملک پاوڈر کا نہ کنڈنس ملک کا بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے اس کو ہم نے بنایا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ پک کر اچھا گاڑا ہو گیا ہے مطلب کھیر گاڑی ہوتے جاری ہے ہلکی ہلکی ہے نا اس طرح سے تو اب اس کے اندر ہم ہمارا گاجر ڈالیں گے جو ہم نے بھون کر رکھا ہے تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ ساتھ تو گاجر بھی پکتا رہے گا اور چاول بھی ہمارے جو ہے پکتے رہیں گے تو دس سے بارہ میٹ ہو چکے ہیں ہم کو اس کو پکاتے ہوئے اب اس کے اندر ہم نے گاجر ڈال دیا ہے تو گاجر اور چاول ہم اچھے سے اب پکا لیں گے اچھی کھیر ہماری گاڑی ہو جائے گے گجریلا جو ہے نا اس کا اچھا سا فلیور آ جائے اب گاجر اور چاول دونوں کا فلیور مکس ہو جائے تب تک ہم اس کو پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ سے دس منٹ اور ہم پکا لیں گے اسے تو چاول کو دودھ کے ساتھ ہم نے دس منٹ پکا لیا ہے اور اب ہم دس سے بارہ منٹ پکائیں گے تب تک ہے نا ہمارے کھیر ریڈی ہو جائے گی تو بیس سے پچیس منٹ لگیں ہم کو یہ کھیر ریڈی کرنے کے لیے تو یہاں پر گجریلا ہمارا اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم شکر ڈالیں گے ہم نے پہلے شکر نہیں ڈالی تھی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آٹھ ٹیبل سپون بھر کر شکر تو آٹھ ٹیبل سپون ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ مٹھا کھاتے ہیں نا تو ایک چمچ ایکسٹر ڈال سکتے ہیں تو ساری شکر ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو شکر ڈالنے سے ہے نا کھیر ہماری ہلکی سی لیکوڈی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شکر ڈالنے سے ہلکی سی لیکوڈی ہو گئی ہے ہماری کیر تو اسی طرح چاہیے زیادہ پکائیں گے نہیں کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہیں تو ایک چمچ بھر کر ہم نے ڈالا ہے الائچی پاورڈر اور ہاف چمچ کے قریب ہم نے ڈالا ہے روز وارٹر کیوڈا وارٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر لیکن ہم نے روز وارٹر ڈالا ہے کیوڈا وارٹر ہمارے پاس نہیں تھا تو دونوں بھی ڈال سکتے ہیں آپ دونوں سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے اوپر اندر بھی آپ ڈائی پروٹ ڈال سکتے ہیں بھر کر میں نے نہیں ڈالا ہے میں صرف گانش کرنے والی ہوں ڈائی پروٹ کے ساتھ تو یہاں پر کھیر ہماری ریڈی ہے یہ گجریلا ریڈی ہے گیس کی فلم ہم بند کر لیں گے اور اس کو آپ تھنڈا کر کے یا جیسے بھی چاہو گرم کھانا ہے تو گرم کھا سکتے ہیں اس کو ہم سرپ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑے سے ڈائی پروٹ ڈال دیں گے روز پیٹل ڈال دیں گے تو ہماری مزیدہ سی گجریلا بن کر ریڈی ہے بہت ہی آسان ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ بھی ضرور بنا کر ٹرائے کریں اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں